اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اللہ کو بندوں کے تین چیزیں اتنا پسند ہیں کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے ان تین بندوں سے وہ تین بندے کون ہیں نمبر ایک اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کرنا اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے نمبر دو گناہوں پر ندامت کے وقت رونا ان کی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے اور اس پر رونا آ جائے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی اب وہ رونے لگے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ ہمارے بندے گناہ کر لیا لگے وہ رو رہا ہو نمبر تین فاقہ پر صبر کرنا اگر ہمیں پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے بھوکے ہیں اس پر ہم سبر کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویڈیو کا پسند ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج میں آپ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہنے والے سات انسان سات لوگ وہ سات لوگ کون ہیں میں آگے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں یہ سات لوگ رہیں گے تو چلیے میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ نمبر ایک عادل بادشاہ نمبر دو وہ جوان جو جوانی میں اللہ کے عبادت کرتا ہو نمبر تین وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو نمبر چار جو اللہ کے لئے محبت رکھتا ہو اس کے ملنے اور جدہ ہونے کی بنیاد یہی ہے نمبر پانچ وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والے حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں یعنی کوئی عورت کوئی لڑکی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں یہ لوگ بھی رہنگے نمبر چھے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اپنے دائیں ہاتھ میں کیا خرج کیا ہے چھے نمبر پہ کیا ہے صدقہ کرنے کا کہ اس طرح صدقہ کرے اس ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ صدقہ کیا ہو اللہ کے راہ میں خرج کیا ہو نمبر سات وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے ان سات لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے چلیے کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو پانچ قسم کے آدمیوں سے نفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانچ آدمیوں سے ایسے نفرت ہے اور نفرت ہے کیا چلیے میں آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ دھیان سے دیکھئے اور شیئر کیجئے اور جو بھی بات میں لے کے آتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کے آتا ہوں آپ لوگ دیکھیں سپورٹ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جو یہ بات سننے کے بارے عمل ہم کریں گے تو دنیا آخرت دونوں ہماری لئے کامیاب ہے تو چلیے اللہ تعالیٰ کو پانچ قسم کے آدمیوں سے نفرت ہے چلیے نمبر ایک مالدار ہو کر دوسروں پر ظلم کرنے والا کوئی شخص مالدار ہو اور کسی گریب پر مسکینی پر ظلم کرے یہ آدمی سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتے ہیں نمبر دو بھیگ مانگتا ہو فخر کرنے والا ان کی بھیگ بھی مانگ رہا اور فخر بھی کر رہا ہے نمبر تین زیادہ کھا کر بدحجمی سے تڑپنے والا ان کی اتنا نہ کھالے کے سانس لینے میں تکلیب کوئی جسم کے اندر بیماری ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمیوں سے نفرت ہے زیادہ کھانا کھانا نمبر چار وہ بڑھا آدمی جو بڑھے پہ بڑھا پہ میں زنا کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ جو بڑھا پہ میں زنا کی طرف مائل لیتے ہیں زنا کی طرف اس کا ذہن ہوتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سالہ بہت نفرت کرتے ہیں نمبر پانچ احسان کر کے جتلانے والا جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کو یا پوڑوسی کو یا ملیے جننے والوں کو کسی مصیوت میں کسی پریشانی میں اگر ان کا ہم ساتھ دیتے ہیں جان سے یا مال سے اور کبھی ایسا وقت آتا کہ اس سے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو اب انہیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو کتنا احسان فراموش ہے کہ میں اس کو ایسے وقت میں میں ان کو ساتھ دیا تھا میں پیسے دیا تھا میں اس کو فلان جگہ لے کے گیا تھا میں شادی میں ان کو ساتھ دیا تھا شادی میں میں نے اس کو پیسے دیا تھے ایسا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے اس احسان جتلانے والا تو ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں چلیے اور اللہ قیامت کے دن تین شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اللہ قیامت کے دن تین آدمی کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ تین بدنصیب لوگ کون ہے چلیے آپ لوگ کو یہ بھی حدیث سنا دوں نمبر ایک جھوٹی قسمیں کھا کر سودھا کرنے والا جیسے کوئی آدمی بیچ رہا ہو اور بات بات پہ کوئی قسم کھا رہا ہو کہ یہ سمان میں اتنی ملیا ہوں ان کو بتانے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا سامان ہے آپ تجارت کر رہا آپ اتنا بتا دیں کہ اتنے کہ میں بیچوں گا وہاں جھوٹ بولنے کوئی سوال نہیں بھلے آپ کا سامان دو روپے کا ہو اور آپ اس کو بیس روپے بیچ رہے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے آپ کی مرضی ہے یہ اب یہاں ہم بولیں گے دو روپے کے سامان ہے اور بیس روپے ہم بیچ رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے اٹھارہ روپے خرید ہے انیس روپے کے خرید ہے اب یہاں ہمارا ہوگیا جھوٹ جھوٹ یہ کسم کھا رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں بھلے آپ کا سامان دو روپے کا ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بیس روپے ہم دوں گا یہ لے نہ تو لو نہیں تو آپ جاؤ اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ اللہ کے طرف سے کوئی عذاب ہے نمبر دو احسان کر کے احسان جتلانے والا ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کی نظر رحمت نہیں کریں گے نمبر تین ٹکھنوں کے نیچے تک کپڑا لٹکانے والا آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پینٹ جو ہے ٹکھنوں سے نیچے تہہ بند ٹکھنوں سے نیچے پجاما ٹکھنوں سے نیچے ایسے آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی رحمت کے نظر سے نہیں دیکھیں گے نظر رحمت نہیں دیکھیں گے نظر فیر لیں اللہ تبارک تعالی صحیح ہے اب چلیے اللہ تعالی تین شخصوں پر لعنت بھیجتے ہیں وہ تین شخص کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں بہت بدقسمتی لوگ ہیں وہ تین لوگ کون ہیں چلیے میں آپ کو بتاؤ ہوں نمبر ایک اس شخص پر جس سے نمازی مقتدی شرعی اعتبار سے کسی معقول کی وجہ سے ناراض ہو اور وہ امامت کرے جیسے مسجد میں امام صاحب ہے اگر ان کے ان سے مقتدی شرعین اعتبار سانی کی زیادہ تعداد میں اختلاف ہے ناراض ہے اور وہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسے امام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے طرف سے لانتیں بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ لانتیں بھیجتے ہیں چلیے نمبر دو اس عورت پر جس کا خاون اس سے ناراض ہو اس عورت پر جس کا خاون کوئی عورت ایسی ہو اب بہت سے عورت ہیں ایسے بھی کہ اپنے شوہر کی ذرا بات جواب دینا زبان درازی کرنا لڑائی ہڑا کرنا ایسے عورتوں پر اللہ تعالیٰ لانتیں بھیجتے ہیں نمبر تین اس شخص پر جو اعزان کی آواز سنیں اور جماعت میں شریک نہ ہو اعزان ہو رہی ہے نماز ہو گئی اور نماز ہو رہی ہے اور جماعت میں شریک نہ ہو ایسے آدمی پہ اللہ تعالیٰ لانتیں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حفاظت فرمائے اور پانچوں وقت وقت کے پاوندی سے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کو ہر گناہ سے حفاظت فرمائے اور جہاں کئی بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کرے اور ان کے اللہ تعالیٰ آنے والے پریشانی وبا سے حفاظت فرمائے اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لئے قرآن حدیث سے ثابت جو حدیث ہیں جو باتیں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل ایم آر اے اسلامی بات کو سپورٹ کریں انشاءاللہ میں آپ لوگ خدمت میں اسی طرح کا ویڈیو لے کا حاضر ہوتا رہوں گا تب تک خدا حافظ نیکس ویڈیو کا اندزار کریں پھر ملیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ سلام مترکھے